اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایمرا نیوز اور میں ہوں تاہر بخاری آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی فنکارہ سے کروا رہے ہیں جنہوں نے اپنی شب و روز محنت کی بدولت نام کمایا انہوں نے پاکستان کے علاوہ بیرون ملک بھی اپنے فن کا لوہا منوایا ہمارے ساتھ موجود ہیں گلوکارہ راگنی راگنی تقریباً چار برس تک غائب رہی آج ہم ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ وہ چار برس کہاں رہی اسلام علیکم راگنی والیکم السلام کیا حال ہے ٹھیک ہے آپ الحمدللہ آپ کیسے ہیں سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ چار برس کہاں رہی ہیں آپ یہ کہاں رہی تو ٹھیک تھا یہ جو غائب رہی کہ آپ نے ورڈ یوز کیا نا یہ تھوڑا سا ڈرا دینے والا غائب میں فورن میں تھی یورپ چلی گئی تھی لیکن to be very honest کہ پاکستان جب آئی ہوں تو بس وہاں پہ بھی جب میں رہ رہی تھی تو مس کرتی تھی پاکستان کو اپنی فیملی کو یہاں کے لوگوں کو اپنے کام کو تو پھر سوچا کے واپس جانا چاہیے بہت چھٹی ہوگی یہ لمبی چھٹی ہوگی ہے سب آپ کے سامنے اچھا واپس تو آپ آگئے ہیں آپ تو آپ نے کیا پلاننگ کی اب آپ کیا آپ نیکسٹ آپ کیا کرنا چاہتی ہیں جناب میوزک پہلے بھی میوزک کر رہی تھی فول ٹائم اور ابھی بھی جو بائی پروفیشن تو میوزک ہی میرا فرسٹ جو میری جوب ہے وہ میوزک ہے تو انشاءاللہ کچھ نئے پروڈیکٹس کے ساتھ میں دوبارہ ہوں گی اور کچھ ویڈیوز اپنے چاہنے والوں کے لیے جو آپ ویڈیوز کر رہی ہیں جو سانگ بہرہا ان کی ڈیٹیلز بتائیں تاکہ آپ کے پرستانوں کو پتا چلیں آج تھوڑا سا اس کے لیے میں اس کو تھوڑا سا ہائیڈ رکھوں گے اور آپ کے ہی چینل پہ انشاءاللہ اس کو بھی آپ نے بلکہ اس کو پروموٹ بھی کرنا ہے لانچ بھی جب کریں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ ملتے ہیں انشاءاللہ جو ماضی کے گلوکاروں نے گیت گائیں آج بھی ہٹیں آج بھی لوگ سنتے ہیں سب سنتے ہیں لیکن اب جو سنگر گاتے ہیں وہ اتنے زیادہ مشہور نہیں ہوتے ہیں آپ کیا سمجھتے اس کی کیا وجہ ہے وہ والی مہنتے بھی تو اب نہیں ہیں کیونکہ جو پہلے سنگرز تھے ان کی ریاضت ان کی پریکٹیس ان کا فول ٹائم وہ اپنی جواب کو دیتے تھے ابھی جو سنگرز ہیں وہ بس تھوڑا بہت کئیوں نے تو سیکھا بھی ہوئے کئیوں نے تو سیکھا بھی نہیں ہیں تو پھر وہ اتنا ہی سٹے کرتے ہیں اتنا ہی لاسٹنگ ہوتا ہے جتنا وہ سیکھتے ہیں تو یہ وجہ مجھے لگتی ہے اچھا آپ زہرے آپ لوگ آپ کو سنتے ہیں آپ سنگر ہیں آپ نے نام بھی پیدا کیے لیکن آپ کی پسند کون ہے آپ کی ایڈیال کون ہے آپ اس کو زیادہ سنتے ہیں میڈم نور جہان پاکستان کی جتنی بھی فیمیل سنگرز ہیں جب تک وہ میڈم نور جہان کو سنے نہ ان کے گائے ہوئے گیت گائی نہ ان کو پرفارم نہ کرے مجھے لگتا ہے وہ ادھوری ان کی پرفارمنس ادھوری ہے ان کا کام ادھور ہے اچھا تو آپ کونسا سانگ سراری نور جہان کر ہائے ہستائی انترا ہستائی انترا ضرور مجھے لگتا ہے تیرے مکھڑے دا کالا کالا تیلوے زبردست اچھا آپ کیا سمجھتی ایک میاری سانگ جو ایک جو ہٹ ہو جاتا ہے اس میں کس کو آپ کریڈٹ دیتی ہیں کہ سنگر کو نغمہ نگار کو یا موسیقار کو یہ ٹیم ورک ہے جی اس میں آپ اگر پوری ٹیم کا کونٹریپیوشن سیم اس میں ہوتا ہے کونٹیٹی میں تو کوالیٹی اچھی ہوتی ہے اگر سنگر اچھا نہیں گائے گا گانا اچھا بنا ہو ہے تو وہ ساری جو محنت کمپوزر نے کی ہے یا رائٹر نے جو لکھا ہے یا جس نے ارینج کی ہے وہ ساری محنت زائے ہو جاتی ہے تو اس میں سب لوگوں کو اپنا بیش دینا ہوتا ہے پھر ہی ایک اچھا پروڈکٹ سامنے آتا ہے آپ کے کتنے ایلبمز آ چکے ہیں آپ تک میں نے سنگل ویڈیوز میرے ساتھ ہیں اور ساتھ سے آٹھ ہیں اور ایلبم میرا ایک ریلیز ہو چکا ہے ایک اچھا تو کسی کوئی فلمی گیت گایا آپ نے جی میں نے سن اوف پاکستان مووی کے لیے ایک گانا گایا تھا اور میں ابھی بلکہ چاہوں گی میں آپ کے ساتھ وہ شیئر بھی کروں کوئی بیبی شیری نے زیڑ گولے رباندوا چوال سرشال جوڑ اللہ سنا بیبی شیری نے بیبی شیری نے جان میرے کروں نظرانا تیرے سر کی قسم یہ دل ہے میرا تیرا دیوانا تو آپ نے موسیقی کی تعلیم کس سے حاصل کی جی وزیر افضل صاحب میرے استاد ہیں ان کی میں گنڈا بن شاگرد ہوں اور اس کے علاوہ جتنے بھی میوزک کو سمجھنے والے جتنے میوزک ٹیچرز جن جن سے مجھے موقع ملا کہ میں ان سے کچھ سیکھ سکوں میں ان کے پاس بیٹھوں ان سے کچھ سیکھوں تو میں نے کبھی وہ موقع ضائع نہیں کیا تو کافی سارے ٹیچرز ہیں میوزک ٹیچرز جن سے میں نے استفادہ حاصل کیا جناب میں جب بہت چھوٹی تھی سکول سے نکلتی مجھے بڑا مطلب سکول میں ہی تھی اور ایسا لگا کہ بس مجھے سنگنگ کرنی I was too young تو میں نے جب پریکٹیس سٹارٹ کی تو کچھ لک ایسی ہے میری کہ مجھے فورن سے ہی لوگوں نے شوز بغیرہ میں بلانا شروع کر دیا I was like 13-14 years تو تب سے میں ماشاءاللہ کام کر رہی ہوں اور میں بہت لکی ہوں کہ مجھے بہت ہی جلد جو ہے اللہ پاک نے عزت سے بھی نوازا پھر میں نے ماشاءاللہ کافی travel بھی کیا کافی میرے فورن کے میں نے events کی ہیں کافی شوز میں نے کی ہیں out of country تو الحمدللہ I am blessed تو آپ نے اتنے شوز کیے تو آپ کو یاد ہے کہ کون سا ایسا شو ہے جس میں آپ کو سب سے زیادہ پذیرائی ملی آپ کو یاد ہو پذیرائی تو الحمدللہ کافی ایسے کافی مواقع ایسے آئے ہیں کہ مجھے اللہ پاک نے بہت عزت سے نوازا ہے اور خاص طور پر جب میں بیرونے ملک جا کے پرفارم کرتی ہوں تو وہاں جو محبت اور پیار مجھے لوگ دیتے ہیں وہ تو بھولنے والا نہیں ہے وہاں کیا سناتی ہے ہمیں بھی کچھ سنایں وہاں اپنے گانے بھی سناتی ہوں پھر میڈم نور جہان کے گانے بھی سناتی ہوں کیونکہ ہم نے پاکستان کو ریپریزنٹ کرنا ہوتا ہے تو کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ اپنا پاکستانی میوزک جو ہے وہ لوگوں تک پہنچایا جائے اور ان کو سنایا جائے تو میڈم نور جہان کا ہی میں آپ کو ایک غزل سنا دیتی ہوں دل کے بڑی قریب ہے کیونکہ یہ میں ہمیشہ جب بھی گاتی ہوں تو مجھے میری والدہ اللہ ان کو حریق رحمت کرے مجھے وہ یاد آ جاتی ہے جو کسی نظر سے عطا ہوئی وہ ہی روشنی ہے خیال میں وہ نہ سکے رہو منتظر یہ خلش کہاں تھی بھی سال میں میری جو اسٹ جو کو خبر نہیں نہ وہ دن رہے نہ وہ رات ہے جو چلا گیا مجھے چھوڑ کر وہ ہی آج تک میرے ساتھ ہے جو نہ مل سکے وہ ہی بے وفا پاکستانی فرقارہ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ ایک شہری بھی ہیں تو کوئی سیاست سے دلچسپی رکھتی ہے مطلب اتنی زیادہ دلچسپی نہیں ہے لیکن جو ملکی حالات جا رہے ہیں تو نیوز سننا اور دیکھنا میں سمجھتی ہوں کہ ضروری ہے تو میں دیکھتی ہوں سنتی ہوں بٹ کوئی اتنا زیادہ دلی لگاؤں نہیں ہے اچھا ووٹ ڈالتی ہے کس کو ڈالتی ہے ووٹ نہیں ڈالا آج تک نہیں ڈالا ووٹ بس یہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپنے ووٹ کا استعمال کرنا سی ہے بٹ ابھی تک میں نے کبھی کسی بھی پارٹی کو ووٹ نہیں ڈالا اچھا اچھی شہری بہنے اور ووٹ آج ہوا تو کرکٹ سے لگاؤں آپ کو کرکٹ میچ دیکھتے ہیں کرکٹ میں دیکھتی ہوں جب پاکستان انڈیا کا میچ ہوتا ہے تب دیکھتی ہوں اچھا اب پسلے دنوں ایشیا کپ تھا پاکستان ہار گیا بڑی دعائیں بچے رو رہے تھے بس سارا گھر ہمارا رو رہا تھا بڑی دعائیں کی تھی بٹ یہ کہ الحمدللہ چلیں فائنل تک پہنچا اور جب آپ کسی کمپیٹیشن میں پہنچ جاتے ہیں تو سمجھے آپ وہ جیت چکے ہیں ہار جیت تو ظاہر ہے دو ٹیمز ہیں ایک نے تو ہارنا اور ایک نے جیتنا ہے وہ بھی گھر سے کھیلنے کے لیے آتے ہیں بٹ یہ الحمدلللہ پاکستانی ٹیم وہاں تک پہنچی یہ بہت بڑی بات ہے تو آپ کو کسی نے اداکاری کی پیشکش نہیں کی یا آپ کا شوق تھا کیا میں اتنی حسین ہوں اداکاری کی کافی آفرز مجھے آتی ہیں بٹ گانا جو ہے وہ میری پہلی پہلی محبت کہلیں پہلی پریفرنس کہلیں تو گانے کے گانے سے ٹائم اگر ملے تو پھر ضرور سوچوں گی بٹ اپنے جتنے میرے ویڈیوز ہیں اور جتنے جو بھی میں سانگز میں پرفارم میں خود ہی کرتی ہوں ماشاءاللہ بڑا اچھا ایک ہیٹ میرا سانگ ہے تو وہ جو ہے وہ میں ہمومن جو ہے ینگ سٹرز ہیں ان کو میں ڈیڈیکیٹ کیا کرتی ہوں تو آج جو ہمیں لوگ سون رہے ہیں اگر ان کو سی ٹی بجانے آتی ہے تو بجا سکتے ہیں جا پہ بیو بیٹھے سون رہے ہیں تھوڑا تھوڑا شرما کہنے شرما کہنے شرما کہنے شرما کہنے پیرا مشچان جربا کہنے شرمہ کہنے تھوڑا تھوڑا شرما کہنے شرمہ کہنے پیرا مشچان جربا کہنے ہائی ننا 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 ہائی ننا 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 کر دینی میزا دگ دے وچ آئی سیٹی تے سیٹی سیٹی تے سیٹی سیٹی تے سیٹی وچی چود میں چانجر چھڑک آئی سیٹی تے سیٹی شowitz میں گدری وچ آئی سیٹی تے سیٹی سیٹی تے سیٹی وچی ہائے زب21 جاج تو میں تیری تو میرا سجنہ میں جاج تو میں تیری تیر جے محبوب تیری مل دے مشکل نام تیر جے محبوب تیری مل دے مشکل نام میرے بیک نصیب وی مینو راچو نب گیا لا سو کھانیاں بے جہانیاں تیر جے آدو جو مینو نیو لبنا بے جاج تو میں تیری تو میرا سجنہ میں جاج تو میں تیری بہت خوب تینک یو اچھا آپ یہ بتائیں کہ فلاہی کاموں پر دلچسپی رکھتی ہیں جی بالکل آج کل میں بہت شدت سے سوچ رہی ہوں کہ مجھے فلاہی کاموں میں سے جو تعلیم کا ایک شعبہ ہے اس کے ریگارڈنگ کچھ کرنا چاہیے اپنے ملک میں رہ کے اور ملک سے باہر بھی تو جو بچوں کی تعلیم ہے اس پہ میں سمجھتی ہوں کہ اتنی توجہ ہمارے پاکستان میں ابھی تک نہیں دی جاری جتنی ہونی چاہیے تھی کیونکہ اگر کمپیر کریں ہم دوسرے ممالک کو اپنے پاکستان سے تو ایجوکیشن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے تو انشاءاللہ اگر کچھ بھی میں نے فلاہی طور پر اگر کوئی بھی ایفرٹ کی تو میں بچوں کی ایجوکیشن کے لیے کروں گے انشاءاللہ ہائے مر جائیں گے ہم تو لٹ جائیں گے ایسی باتیں کی آنا کرو آج جانے کی ضد نہ کرو یوں ہی پہلوں میں بیٹھے رہو آج جانے کی ضد نہ کرو تینکیو بہت بہت شکریہ راگنی آپ نے ہمیں وقت دیا ناظرین آپ نے راگنی کی گفتگو سنی اور ان کے گیت بھی سنیں امید ہے آپ کو پسند آئے ہوں گے تاہر بخاری کو دیجئے اجازت اللہ نگے پا تو آپ کوulators پاہنے کی ضد نہ کرو